اسلام علیکم فرینڈز ویمی فوڈ اینڈ بیوٹی ٹپس ای ہوپ آپ ساب لو خیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کرنا مد بولے گا کیونکہ اس سے آپ کو میری ویڈیوز کے فری میں نوٹفیکشن ملتے رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی گروشری ہال ایک پیکٹ میں لے کر آئی تھی پاستا کا ٹپال دانے دا ٹی ملٹی گرین والی بریڈ لے کر آئی تھی براؤن بریڈ ون کیجی میں بیسن لے کر آئی تھی ٹو کیجی رائس لے کر آئی ہوں ہاف کیجی سوجی لے کر آئی ہوں ون کیجی کا پیک ون ون کیجی کے جو پیک ہیں وہ ایک پیکٹ لے کر آئی ہوں گھی کا اور دو پیکٹ لے کر آئی ہوں چوکلیٹ میں ہم لوگوں کو پسند ہے جی ڈیری ملک اور ڈیری ملک میں ہمیں اوریو کا فلیور مجھے اور میرے ہزبنڈ کو بہت پسند ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کو لانا بلکل نہیں بھولتے ساتھ میں میں لے کر آئی ہوں جی یہ چھوٹی سی بینز جیلی سی ہے کوئی مجھے ایسی اٹریکٹ کی تو میں نے ایک پیکٹ اٹھالیا مزے کی تھی دالوں میں لے کر آئی ہوں جی ریڈ کیڈنی بینز کا ہاف کجی کا پیکٹ اور ہافی کجی کا چنے کی دال کا پیکٹ سکوچ بائٹ لے کر آئی ہوں برطن دھونے کے لئے بٹر لے کر آئی ہوں جی بلو بینڈ کا نیشنل کا چیم ہے جی سٹوبری فلیور میں کوٹن برڈز لے کر آئی ہوں اور ڈف کے دو سوپ سوپ لے کر آئی ہوں ایک کیوکمبر میں ہے اور ایک نارمل والا ہے کریم جو میں بیکنگ میں یوز کرتی ہوں کیک وغیرہ مفینز یا کپ کیک بنانے کے لئے وہ میں وپی وپ کی کریم یوز کرتی ہوں وپنگ کریم جو کہ بہت ہی اچھے سے وپ ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی ہے جو بیکنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ وپی کریم ہی وپنگ کریم یوز ہوتی ہے بیسیکلی نارمل والی کریم یوز نہیں ہوتی شوپ کے دو پیکٹ لے کر آئی ہوں بلیک آلیوز لے کر آئی ہوں دو پیکٹ لے کر آئی ہوں جی اولپرز کی کریم کے نوویٹا بسکٹ ہے کوکٹیل ہے فروٹ کوکٹیل ہے جی مکس والا سویٹ کونز کا ایک کیل لے کر آئی ہوں اور لے کر آئی ہوں دو سوپ کے پیکٹ چکن کریمی جو ہے چکن کا سوپ ہے اور ہوت اینڈ سور کا سوپ ہے دو کینور کے ہیں یہ اور سپائسز میں جو میں چیزیں لے کر آئی ہوں وہ کھیر لے کر آئی ہوں مسلی کا مسالہ لے کر آئی ہوں مٹن بریانی مسالہ چکن تکہ مسالہ بریانی نارمل مسالہ اور یہ ہے فرائیڈ فش کیونکہ سردیاں ہیں تو فش تو اچھی لگتی ہیں چیلی سوس لے کر آئی ہوں اس بار میں چیو پیکٹ نہیں لے کر آئی ہوں مجھے صرف چیلی سوس اور وائٹ وینگر شاید ہوتے ہیں اس وجہ سے سویا سوس میرے پاس پڑا ہوا تھا کلین اٹ کلیر ہزبن کا لے کر آئی ہوں شیمپو کیوی لے کر آئی ہوں یہ بہت اچھا ہے لیدر کے بیگ سوفا وغیرہ ہر طرح کی کلیننگ کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیمن میکس لیکوٹ لے کر آئی ہوں اپنا شیمپو لے کر آئی ہوں ہارپک واشروم کلینر لے کر آئی ہوں ہارپک دوسرا والا لے کر آئی ہوں ٹائلٹ کلینر وغیرہ جو ہوتا ہے اور سرفس کلینر ہے جی جی ٹول کا میں یوز کرتی ہوں ہر بر میں فیور چیچ کر لیتی ہوں اس سے بڑی اچھی سی فرگرنس آتی ہے اچھا جی کروکری میں میں یہ پین لے کر آئی ہوں بہت اچھا نون سٹک کی کڑائی سی کہہ لیں آپ اس کو یہ ہے اس کا اوپر لڈ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے یہ ٹوینٹی سکس سینٹی میٹر کا ہے بہت ہی اچھا ہے سونکس کمپنی کا ہے ڈائے کاسٹ ہے اس کی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اور اس کا بیک یہ ہے سارا کچھ پینز آپ جو پی لیں ان کا ہیوی بوٹم ہونا چاہیے اور ماربل کوٹنگ ہو یہ والا ماربل کوٹنگ تو نہیں تھا لیکن ویسے تھا اچھا تھا تو مجھے اچھا لگا میں نے لے لیا اور یہاں پر میں ایک فش ٹری لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں کتی پیاری ہے فش وغیرہ سردیوں میں رکھنے کے لیے بہت اچھی اور پریزنٹیبل لگتی ہے اس میں اور ایک میں پیارا سا مجھے کٹنگ بہت پسند آگیا پہلے بھی میرے پاس تھا پر وہ وائٹ کلر میں تھا لیکن مجھے یہ بڑا اچھا لگا کلر فل سائز پر ویجیٹیبلز وغیرہ اور بہت سائی چیزیں بنی ہوئی جی تو بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے پھر میں نے ایک اور لے لیا اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی نیکس ٹیئے میں نے کی تھی جی ویکلی جو ویجیٹیبلز وغیرہ کی اور فروٹس کی میں جو کروشری کرتی ہوں وہ سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ میری عادت یہ ہے کہ میں اپنا فریز وغیرہ اچھے سے صاف کر لیتی ہوں ویجیٹیبل بوکس کو اچھے دیکھے سیکلین کرنے کے بعد اس میں ساری ویجیٹیبلز اس طریقے سے میں رینج کر لیتی ہوں شلجم لے کر آئی تھی گاجریں وغیرہ لے کر آئی تھی کیونکہ گاجروں کا سیزن ہے شلجم اس دفعہ اچھے فریش مل گئے تھے پتوں کے ساتھ ہی تھوڑے تھوڑے بہت ہی مزے کہ جب بھی بنائیں تو پتے اگر تھوڑے سے ہوں اس کے فریش ہوں تو ساتھ ساتھ ڈال دیں تو بہت اچھے لگتے ہیں کھیرے وغیرہ لے کر آئی ہوں اور لے کر آئی ہوں ابھی میں جو سارے کھیرے وغیرہ ہیں وہ پہلے اسمبل کروں گی اور اس کے بعد باقی جو ویجیٹیبلز ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کہتو سبسکرائب کے وٹن کو پریس کر دیں اور بیل کے ایکن کو پریس کرنا مت بولیے گا یہاں پر میرے پاس تھوڑی سی بند کو بھی پہلے والی پڑھی بھی تھی پچھلے جو ویگ کی تھی وہ لیمنز لے کر آئی تھی اس کو میں نے شاپر میں لادہ کر دیا ہے اور یہاں پر شملا مرچ میں رکھ رہی ہوں جتنی بھی ہارڈ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں میری کوشش کی ہوتی ہے کہ ان کو پہلے نیچے رکھ لیے جائے اور جو سوفٹ ہوتی ہیں یا جو جلدی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے جیسے دھنیا پودینہ وغیرہ وہ میں اوپر رکھ لیتی ہوں اور جو پرانی ہوتی ہیں ان کو بھی اوپر رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ پہلے یوز ہو جائے یہ جو شل جم آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے سے تین چار جو ہیں وہ پہلے کے پڑے ہوئے تھے پھر میں نے اس لئے ان کو اوپر رکھ لیتا تاکہ وہ پہلے یوز ہو جائے یہ دھنیا ہے دو بنچز میں لے کر آئی تھی دھنیا کے اس کو میں کلین ریپ کر دوں گی تاکہ یہ کافی اچھے جب آپ کلین ریپ کر لیتے ہیں تو یہ دو ویگ جو ہے نا آرام سے گزار لیتے ہیں دھنیا ہے دھنیا کو بھی میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی اور اس کو بھی اس طریقے سے صاف کر کے جلدی سے فٹہ فٹ سائٹ پر کر دیں گے اس کو ہم اور یہ دو حصے بنا لیے اور اس کو ہم کلین ریپ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ فریش رہے گا ایک ساتھ کرنے سے اگر کوئی بیچ میں پتہ گلہ سڑا ہو تو وہ پھر باگ کی سارے کو بھی خراب کر دیتا ہے تو ویسے آپ رکھیں گے تو یہ جلدی کیونکہ یہ بہت نرم سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے جلدی حراب ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ بنا کر رکھتے ہیں تو پھر کافی دیر تک یہ چل جاتا ہے سبز پیاس کا ایک میں گھڑی لے کر آئی تھی اس کو میں اس میں رکھ لوں گی ویسے بھی رکھ لیں آپ لیکن یہ تھوڑا بڑا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو خاکی جو لفافہ سا ہوتا ہے اس میں ڈال دوں اور اس دیکھے سے میں اس کو سٹور کر لوں گی تو یہ آرام سے دو سے تین ہفتے آرام سے گزار لے گئے دو ہفتے تو یہ اس طرح کر کے چیزیں بہت اچھے سے رہتی ہیں اور فریش بھی رہتی ہیں خراب بھی نہیں ہوتی لیکن آپ لوگ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہا کریں جو بھی کوئی گلہ سڑا ہوا پتہ ہو یا کوئی چیز اس کو آپ نکال لیا کریں ٹوماتر لے کر آئی ہوں جی مٹر لے کر آئی ہوں مٹر کو میں نیکس ڈے چھیل کر فریز کر کے رکھتی ہوں ساغ لے کر آئی ہوں میتھی دو لے کر آئی ہوں پھر اس کو بھی میں بیٹھ کر کاٹ لوں گی اور فریز کر لوں گی ساغ اور میتھی کو بوائل بھی کر لوں گی ابھی بوائل کر کے رکھتوں گی پھر جب بنانی ہوگی تو بنا لوں گی اور میں لے کر آئی ہوں جی بریڈ دو بریڈز لے کر آئی ہوں وہ ملٹی گرین والی تو مجھے ویسے پسند آگئی تھی تو میں نے کہا ناشتے کے لئے اور یہ بھی ہم لوگ ناشتے میں ہی یوز کریں گے یہ دو لے کر آئی تھی اور میں کیا لے کر آئی ہوں باقی آلو پیاز ریگولر جو ہوتے ہیں وہ میں لے کر آئی تھی یہ دیکھیں تو اب جو ہیں پیکٹ وغیرہ تو جو شاپر وغیرہ ہیں وہ کافی عد تک بند ہو چکے ہیں تو پھر اب کافی کم نہیں ہوتے ہیں تو پھر گھر سے تھیلے وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو اس میں چیزیں اچھے سمجھ جاتی ہیں اورنجز لے کر آئی ہیں جی کیونکہ اورنجز اور گاجروں کا ہے جی موسم تو اس کا جوس بہت اچھا بندہ ہے ہم میں اس کو بھی اس طرح رکھ لوں گی اور یہ ہوگی ہے جی میری جو ویکلی جو ہے سبزی وغیرہ یا فوٹ وغیرہ کی جو بروشری ہے وہ اس کو میں نے پھر نیکس جے لے کر آئی تھی اس کو پھر میں نے سمال لیا تھا مٹر صرف میں نے نیکس جے چھی لے تھے اور پھر ان کو فریز کر کے رکھ دیا تھا اور ہم لوگ لے کر آئی تھے جی بٹن بورے منت کے لئے تقریباً دو پیک پھر اس دیکے سے میں نے ان کے پیکٹ بنا لیا تھے کچھ کے اور ایک میں نے ایسے ہی رہنے دیا تھا یہ لے کر آئے تھے ہم لوگ فش یہ فش جو ہے بلکل وہ بغیر کانٹو کے ہے بہت اچھی نکلی تھی یہ اس دیکے سے یہ دیکھیں اس دیکے سے ساری چیزیں ویجیٹیابل بوکس میں نے ارنیز کر کے رکھ دیا تھا جو لیفی ویجیٹیابلز ہیں وہ ٹاپ پہ اور باقی جو ہارڈ ہیں وہ بوٹم میں تو نیکس دے میری بردے تھی تو میرے ہسپنڈ نے مجھے چھوٹی سی بردے چویٹ دی تھی یہ ہم لوگ لے کر آئے تھے جی تہذیب سے پیزا لے کر آئے تھے اور یہ سویٹ میں ہم لوگ لے کر آئے تھے تو میری ہو یا میں ہسپنڈ کی بردے ہو تو پیزا تو لازمی آتا ہے تو یہ چھوٹی سی ہماری بردے ٹریٹ تھی اور ساتھ میری کیچسے وغیرہ ہم نے انجوائے کیے تھے چکن کا چکن گریل یا نہیں پار بی کیوں تھا یا چکن کا کوئی فلیور تھا مجھے آپ سے یاد نہیں ہے کونسا تھا تھانکس فور واشنگ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا